انیس سو انتیس میں ایران کے شہر اسفحان میں پیدا ہونے والی نسرت بھٹو کی پاکستان کے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو سے آٹھ ستمبر انیس سو اکیامن میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی نسرت بھٹو کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی میں خوشیو کا عرصہ بہت کم اور دکھوں کا موسم بہت طویل ہے انہوں نے نا صرف جا کے ہاتھوں اپنے شہر کی فانسی کا صدمہ ساہا بلکہ اپنے چار بچوں میں سے تین کی شہادت بھی ان کی زندگی ہی میں ہوئی ان میں مرتضی بھٹو شانواز بھٹو اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو شامل ہیں وہ ظلفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد 1989 سے 1983 تک پیپلز پارٹی کی چیر پرسن بھی رہی سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے غیرت مند شہریوں تمہارے ماں تمہیں سلام پیش کرتی ہے نصر بھٹو کا انتقال سن 2011 میں دوبئی میں ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ نے جمہوریت کے لیے ان کی گراہ قدر خدمات پر انہیں مادر جمہوریت کا خطاب دیا نصر بھٹو کی قبر گڑی خدا بخش میں ظلفکار علی بھٹو کے پہلو میں ہے